الحمدللہ والصلاة والسلام وعدہ رسول اللہ وعدہ آلہ وعصہابہ وعنصار عدانتیہ اللہ یوم الدین لا حول ولا قوة اللہ باللہ سولہ اعظام آیت نمبر پندرہ ورسولہ اعوذ باللہ السمیع العليم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفخه ولقد كانوا عاهدوا اللہ من قبل لا يولون الادبار وكان عهدوا اللہ مسئولا قل لن ينفعكم الفرار ان فردتم من الموت او القتل واذا لا تمتعون الا قليلا اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے وَلَقَدْ وَرَلْبَتَّ یقیناً قانو تھے وہ عاهد اللہ عہد کیا انہوں نے اللہ تعالی سے من قبل اس سے پہلے لا يولون الادبار کہ نہیں وہ پھیریں گے پیٹھیں وَقَانَعْهَا عہد اللہ اللہ کا عہد مسئولہ پوچھا جانے والا قل آپ کہہ دی دیئے لین فعکم ہرگز نہیں نفع دے گا تمہیں الفرار بھاگنا انفررتم اگر بھاگ جاؤتم من الموتی موت سے ابل قتلی یا قتل سے وَإِذَنْ وَرُسْوَقْ لَا تُمَتَّعُونَ نہیں تم فائدہ دیے جاؤگے إِلَّا مَدَرْ قَلِيلًا بہت تھوڑا اللہ تعالی نے منافقین کا کردار ذکر فرمایا ہے رضوِ احزاب کا تذکرہ کرتے ہوئے اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا خاص طور پر احتمام کیا گیا ہے آپ کو قرآن مدید کی اندر مختلف غزوات کے زمن میں منافقین کا کردار ملے گا کہ اللہ تعالی نے بتایا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ جو جہاد کا میدان ہوتا تھا جہاد کا موقع ہوتا تھا یہ بڑی بڑی اعتقائق ہوتی تھی اللہ تعالی کی طرف سے تو سچے اور مخلص مومن اور ان کے مدے مقابل جو منافق ہوتے تھے جنہوں نے ظاہراً اسلام کا لبادہ ہوتا تھا اندر سے وہ تاثر کے ساتھ اور تاثروں کے ساتھ وہ اپتے تھے اور مسلمانوں کے خلاف وہ اپتے تھے تو یہ سب کھل کر سامنے آ جاتے یہ اکثر و بیشتر یہ جہاد کے مواقع پر ان منافقین کی اصلیت کھل کر سامنے آئی تو یہاں غضوِ حضاب کے موقع پر بھی یہ منافقین کھل کر سامنے آئے انہوں نے ترہ ترہ کے مہانے ترہ سے اور دوسروں کو بھی متنفر کرنے کی اور ان کی ہمتیں کم کرنے کی اور حوصلے کرنے کی پوری انہوں نے کوشش کی اللہ تعالی نے ذکر فرمایا ہے کہ ان منافقین کا معاملہ یہ ہے کہ یہ اس طرح کر رہے ہیں حالانکہ اس سے قبل یہ اللہ سے عہد کر چکے ہیں وَلَقَذْتَانُ عَاحَدُ اللَّهِ اَتَّفْلُ بَعْدُونَ الْأَكْبَارِ کہ البتہ یقیناً انہوں نے اس سے پہلے اللہ اسے یہ عہد کیا تھا کہ وہ پیٹھے نہیں پھیرے گئے اللہ اسے جو یہ عہد کیا تھا کہ پیٹھے نہیں پھیرے گئے میدانِ جہاد سے نہیں بھاگے گئے راہِ فرار اختیار نہیں کریں گے غزدلی نہیں دکھائیں گے مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ کر نہیں جائیں گے اور کوئی بھی شورج جو ہے میدانِ جہاد سے پیچھے اٹھنے کی اور پیٹھ دکھانے کی وہ اختیار نہیں کریں گے یہ تو انہوں نے اللہ اسے عہد کیا تھا مفسرین نے اس کے مطلب لکھا ہے اللہ اسے عہد انہوں نے غزوِ بدر کے بعد کیا ایک کوئی زمن میں یہ ہے کہ غزوِ بدر کے بعد کیا جب مسلمان فاتح بن کر واپس آئے مالِ غنیمت بھی لے کے آئے اور اسی طرح ستر کافروں کو قیدی بنا کر بھی لے کے آئے تو ان منافقین نے اس وقت پھر اسلام قبول کرنے کا نہ صرف اعلام کیا بلکہ ساتھ ہی عہد بھی کیا کہ آئندہ کسی بھی جنگ سے ہم مسلمانوں سے پیچھے نہیں رہیں گے کسی بھی جنگ میں ہم مسلمانوں سے پیچھے نہیں رہیں گے بلکہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں شریع ہوگے ان کے شانہ بشانہ مل کر کافروں کے ساتھ لڑیں گے یہ انہوں نے اس موقع پر عہد کیا تھا غزوِ بدر کے بعد مسلمانوں کی فتح دے کر اسلام بھی قبول کر لیا اور ساتھ ساتھ یہ عہد بھی کیا دوسرا قول اس بارے میں یہ ہے کہ یہ عہد انہوں نے غزوِ اہد کے بعد کیا گیا کہ غزوِ اہد کے بعد جب یہ منافقین عبداللہ بن عبی اپنے تین سو آدمیوں کو لے کر واپس آ گیا اس کے بعد پھر انہوں نے یہ عہد کیا تھا کہ آئندہ جو ہے اسی غزوے میں ہم اس طرح نہیں کریں گے پیٹے نہیں دکھائیں گے جس طرح اہد کے موقع پر کیا تھا کہ این میدانِ جنگ کے قریب موج کر ترہ ترہ کی باتیں بنا کر واپس آ گئے آئندہ ہم ایسا نہیں کریں گے اہد کے بعد انہوں نے مقاعدہ عہد کیا اللہ کو غواہ بنا کر تو یہ معہد انہوں نے اگرچہ مسلمانوں سے کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا تو اللہ تعالی نے اس کو اللہ سے عہد قرار دیا ہے کیونکہ اللہ کو غواہ بنا کے کہا قسمیں کھا کے کہا تو یہ گویا اللہ سے عہد کیا تھا انہوں نے وَلَقَدْ قَانُوا عَاهَدُ اللَّهَ بِالْقَبْلِ فرمائے البتہ یقیناً انہوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد دیا تھا لا يولون الاغبار کہ وہ پیٹے نہیں بھیریں گے میدانِ جہاد سے نہیں بھاگیں گے اب کیوں بھاگ رہے ہیں اب کیوں پیٹ بھیر رہے ہیں اب کیوں ترہ ترہ کے بہانے تراج رہے ہیں اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں مقصد یہ ہے کہ انہوں نے اس عہد کو پورا نہیں کیا اللہ تعالی نے ان کو ان کا وہ عہد یاد دلایا وہ وعدہ یاد دلایا وہ وعدہ کہاں گیا انہوں نے اس عہد کو پورا کیوں نہیں کیا فرمایا وَقَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُلًا یہ اس عہد کو معمولی نہ سمجھیں اللہ کے عہد کے متعلق سوال کیا جائے گا اللہ تعالیٰ پوچھیں گا قیامت کے لئے کہ جو جو بھی اللہ سے کوئی وعدہ کرتا ہے اللہ کو گواہ بنا کر یا اللہ کی قسم کھا کر اللہ کے نام پر کوئی تولو قرار کرتا ہے کوئی چیز اپنے ذمہ لیتا ہے اور پھر اس کو پورا نہیں کرتا تو اللہ تعالی نے اپنے جو عہد ہیں ان کے متعلق سوال کرنا ہے ویسے تو ہر عہد کے متعلق پوچھا جائے گا اللہ تعالی نے فرمایا وَأَوْفُ بِالْعَادِ اِنَّ الْعَادَ قَانَ مَسْخُولَ وعدے کو پورا کرو بلا شبا وعدے کے متعلق سوال کیا جائے گا جو بھی وعدہ ہے انسان کسی سے بھی کرتا ہے حتی کہ اگر وعدہ کافروں سے بھی کیا ہے تو اس عہد کو نبھانا ضروری ہے اس عہد کو پورا کرنا ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدانِ جہاد کے لئے تشریف لے جا رہے ہیں اور رستے میں دو مسلمان مل گئے اور آپ سے ملاقات ہوئی آپ نے ان کو بتایا کہ اس اس طرح ہم کافروں سے لڑنے کے لئے جا رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ ہم کافروں کے پاس سے آ رہے ہیں اور ہم نے ہمیں اس شرط پر چھوڑا ہے کہ ہم ان کے خلاف لڑائی نہیں کریں یہ آپ نے ان کو فرمایا ہے کہ تم اپنے عہد کو پورا کرو ہم ان کے خلاف اللہ سے مدد مانگ دیں تم ہمارے ساتھ جنگیں شریف مانگ تم ہمارے ساتھ مل کر نہ لڑو اس لیے کہ تم ان سے عہد کر کے آ رہے ہو کہ تم ان کے خلاف لڑائی نہیں کرو گے ہم لڑنے جا رہے ہیں ہم اللہ شب کے خلاف مدد کرتے ہیں تم دونوں اپنے عہد کو پورا کرو یہ عہد اور وعدے کی اہمیت ہے کہ ایسے عالات کے اندر بھی آپ نے وعدے کو پورا کیا ہے حالانکہ مسلمانوں کو ضرورت تھی کہ ان کی تعداد زیادہ ہو اور دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے تھے لیکن عہد کو پورا کرنا اس کی بڑی اہمیت ہے اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی جو نشانیاں بتائی ہیں ان میں یہ بھی ذکر فرمائی وَإِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ دوسری حدیث کے انفاظ ہیں کہ جب وہ عہد کرتا ہے تو بدعہدی کرتا ہے غداری کرتا ہے عہد شکلی کرتا ہے یہ کیا ہے ان منافقین نے اللہ سے جو عہد کیا تھا انہوں نے اللہ کو گواہ بنا کے اللہ کی قسمیں کھا کے اس کو بھی انہوں نے پورا نہیں کیا تو فرمایا یہ میں سمجھیں کہ یہ معاملہ اسی طرح گزر جائے گا نہیں بلکہ ہم نے اس کے متعلقین سے سوال کرنا ہے جہاں اور چیزوں کا حساب لیں گے وہاں اللہ سے کیے ہوئے جو باتیں تھے ان کے متعلق بھی ان سے پوچھا جائے گا تو فرمایا آپ ان سے کہہ دی دیئے ہرگز نہیں فائدہ دے گا تمہیں بھاگنا بھاگ رہے ہونا اس در سے کہیں تم مارے نہ جاؤ اور جہاد کے میدان میں کام نہ آجاؤ تو تم بھاگ رہے ہو بہت سے بھاگ رہے ہو تو آپ کہہ دی دیئے ہرگز نہیں تمہیں فائدہ دے گا بھاگنا یہ بھاگنا تمہارا تمہارے کسی کام نہیں آئے گا اگر تم بھاگو موت سے یا قتل سے انسان کے دنیا سے جانے کی دو ہی شورتیں ہوتی ہیں یا تم موت آجائے یا پھر کسی کے ہاتھوں مارا جائے قتل ہو جائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم مر جاؤ یا مارے جاؤ یعنی طبعی موت مر جاؤ یا پھر کسی کے ہاتھوں مارے جاؤ لَئِلَ اللَّهِ لُحْشَرُونَ تو یقینا اللہ ہی کی طرف تم اکھٹے کیے جاؤں گے دونوں صورتوں میں جانا اللہ تعالیٰ کے پاس تو یہاں بھی فرمایا ہے کہ اگر تم بھاگو موت سے تم بھاگو موت سے طبعی موت سے بھاگنے کی کوشش کرو ایسے اسباب اور وسائل اختیار کرو کہ کسی طریقے سے تم موت سے بچ جاؤ اور جتنا مرضی اپنا علاج کروالو اور جو مرضی غزہ اختیار کرلو جو مرضی احتیاطی تدبیریں اختیار کرو تب ہی موت سے بھاگنے کی کوشش کرو یا پھر قتل سے میدانِ جہاد سے بھاگ رہے ہو اسی لیے کہ کہیں تم میدانِ جہاد میں مارے نہ جاؤ تو یہ قتل سے بھی اگر تم بھاگو تو یہ بھاگنا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا مطلب یہ ہے کہ اس طرح موت سے تم نہیں بچ سکتے موت تو اٹل ہے موت کا ایک وقت مقرر ہے اپنے اس وقت مقرر پر موت نے آ کے رہنا ہے اللہ تعالیٰ نے احد کے موقع پر منافقین نے جب باتیں کی طرح طرح کی شہدائے احد کے بارے میں کہنے لگے کہ اگر ہمارے لئے معاملے میں سے کسی چیز کے اختیار ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُل آپ ان سے کہہ دیجئے لَوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ قُطِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ الْا مَغَاجِعِهِمْ اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تو وہ لوگ جن پر قتل ہونا لکھا جا چکا تھا تو وہ اپنی قتلگاہوں کی طرف ضرور نگلتے ہیں جن کے مقدر میں موت لکھی جا چکی تھی قتل ہونا لکھا ہوا تھا وہ ضرور وہاں پہنچتے اور موت ان کو آکے رہتے ہیں قتل ہوتے جو اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے اس کو تعالیٰ نہیں جا سکتا اَيْنَ مَا تَكُونُوا يُدْرِكُمْ الْمَوْتِ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجِ مُشْيَدَا تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آکے رہے گی چاہے تم مضبوط قلوں کے اندر ہی کیوں نہ ہو تم میدانِ جہاد سے بھاگ رہے ہو صرف اپنے آپ کو موت سے بچانے کے لئے موت سے تو تم نہیں بچ سکتے اور دوسرے مقام میں فرمایا قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُونَ مِنْ فَإِنَّهُ مُنَاقِيكُمْ آپ کہہ دیدھی بے شک موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں آکے رہے گی ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةَ پھر تم کوئی ذات کی طرف لٹائے جاؤ گے جو غیب اور حاضر کو جاننے والی فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَاكُنْ تُمْ تَعْمَلُونَ پھر وہ تمہیں بتائے گا اس کے بارے میں جو تم عمل کیا کرتے تھے وہ فرمایا تمہارا یہ بھاگنا موت سے طبعی موت سے یا قتل سے کہ تم کسی کے ہاتھوں مارے نہ جاؤ یہ بھاگنا تمہیں کسی کام نہیں آئے گا کوئی فیدہ نہیں دے گا موت اسی وقت آئے گی جو وقت مقرر ہے اور جس صورت میں تمہارا دنیا سے جانا لکھا ہے اسی صورت میں جاؤ گے جس جگہ پہ لکھا ہے اسی جگہ پہ جاؤ گے حتیٰ کہ جس کسی کی موت کسی جگہ پر لکھی ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کوئی نہ کوئی کام اللہ تعالیٰ اسے ایسا ڈال دیتا ہے جو اسے اس جگہ تک لے آتا ہے کہ جہاں اس کی موت لکھی ہوتی اور جب وہ اس جگہ پہ پہنچ جاتا ہے ملک الموت آتا ہے اور اس کی روح قبض کر لیتا ہے این اسی جگہ پر پہنچ کر جہاں اس کی موت لکھی ہوئی ہوتی ہے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو فرمایا وَإِذَا اللَّهَ تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا اور اس وقت نہیں تم فائدہ دیے جاؤ گے مگر بہت تھوڑا مطلب یہ ہے کہ اگر تم موت سے بھاگو بھی تو پھر بھی تمہیں موت سے تم بچ بھی جاؤ تو کتنا عرصہ رہ لوگیں تھوڑے ہی فائدہ دیے جاؤ گے یعنی تھوڑی زندگی ہے اگر تمہاری ابھی زندگی باقی ہوئی اور تم موت سے بھاگے تو پھر بھی تمہارا جو فائدہ اٹھانا ہے یہ بہت تھوڑا ہے یہ دنیا کی زندگی بہت حقیر ہے بڑی معمولی ہے بڑی تیزی کے ساتھ اس نے گزر جانا ہے کب تب تم موت سے بچو گے اور موت سے بھاگو گے کہ تمہارا بھاگنا تمہارے کسی کام کا نہیں اگر بھاگ بھی گئے اور موت تمہارے مقدر میں اس وقت نہ ہوئی تم بھاگ گئے موت سے اور پھر تمہیں اور تھوڑی سی زندگی مل گئی تو یہ تمہاری جو زندگی ہے کہ تمہارا جو فائدہ اٹھانا ہے یہ انتہائی تھوڑا ہے انتہائی معمولی ہے اس کو زیادہ نہ سمجھو بالآخر تو تم نے جا نہیں ہے کب تک اس طرح موت سے بھاگتے رہو گے تو اصل یہ ہے کہ موت کی تیاری کرو میدانِ جہاد میں لٹ جاؤ اور ثابت قدمی اختیار کرو دشمن کا مقابلہ کرو اس طرح کے بہانے کر کے جہاد سے بھاگنا اور پیٹ دکھانا یہ چیز اختیار نہ کرو تو یہ جو آپ نے وہند کی بیماری ذکر فرمائی ہے وہ یہی وہند کی بیماری کراہیت الموت عبد الدنیا و کراہیت الموت دنیا کی محبت اور موت سے نفرت انسان موت سے بھاگیں بجائے موت کی تیاری کرنے کے موت سے نفرت موت کو ناپسند کریں اور خاص طور پر یہ کراہیت الموت میں میدانِ جہاد سے بھاگنا ہے رائے فرار اختیار کرنا ہے اپنی جان بچانے کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے قربانی دینے سے پیچھے اٹھنا ہے کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے عقیدِ عبادات محملہ شکل و صورت لباس کاروبار تجارت چلنا بھرنا ارسان بیٹھنا سنا جاوینا مفتار کردار خوشی اور غمی یہ تمام ہوں اور سب کچھ پیارے پہ عمر جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کے طریقے مقابقنا جائے ربنا اقنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرد حسنا ذوقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الفاسرین اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرض المسلمین یا شافی الامراد اشف مرضانا ومرض المسلمین ربنا اغفر لنا ولی اقواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلل للذین آمنوا ربنا انت رؤو الرعیم رب الحم ما كما رب آنی صغیرا ربنا اغلنا من ازواجنا وذر یادنا قررت عید وجعلنا للمتقین اماما اللہم اگفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلک عن من سواك اللہم سرع وراتنا وامر وعاتنا اللہم انا نسلوك العفو والعافیت والمعافیت والدنیا والآقرہ ربنا اتقبل بنا انکا ادھا السمیع العليم وتبع لینا انکا ادھا تباب الرحیم وصل اللہم تعالی على نبینا وحمد وعنالی وصحابی اجمعید سبحانک اللہم و بحمدك اشہدو اللہ الٰہ 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 تسو بھروپا اتقبل بھروپا